اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واسحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں ہم تذکرہ کریں گے امام ترمزی رحمہ اللہ کے تعلق سے امام ترمزی رحمہ اللہ دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے اور آپ کسی نہ کسی حوالے سے ان کا نام سنتے ہیں جانتے ہیں ان کی ایک مشہور کتاب حدیث کی سنن ترمزی یا جامع ترمزی جسے کہا جاتا ہے ترمزی کے نام سے مشہور ہے ترمز یہ ازباکستان کا ایک شہر ہے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ترمزی کہا جاتا ہے ترمز شہر کا نام ہے اسی کی طرف نسبت ہے ویسے ان کا نام محمد بن عیسی ہے ابو عیسی محمد بن عیسی ترمزی رحمہ اللہ دو سو نو ہجری میں پیدا ہوئے اور حدیث کی دنیا میں بہت نام کمایا بڑی شہرت ہوئی اور حدیث کی جو چھ مشہور کتاب ہیں ان میں ان کی بھی ایک کتاب موجود ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کو پڑھایا ہے ان کی شاگردی امام ترمزی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ان کے حوالے سے دو واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ کتنے عظیم تھے خاص طور سے حفظ کے معاملے میں کہ ان کا حافظہ ان کا دماغ بڑا تیز تھا ایک واقعہ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑے محدث تھے ان کا نام نہیں ذکر کیا ہے حافظ زہبی رحمہ اللہ جو بڑے معرخ ہیں ان کی کتاب ہے سیروعلا من نبلہ جس میں بڑے بڑے محدثین اور جو ہے صلف سالحین کا تذکرہ انہوں نے کیا ان کی صیرت بیان کیے امام ترمیسی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے ان کی کئی احادیث جو ہے انہوں نے لکھی ہوئی تھی کاغذ پر لکھی ہوئی تھی ان کی کئی احادیث اور یہ تھا کہ کبھی اگر وہ شیخ ملیں گے تو ان کے سامنے یہ احادیث پڑھ کر کے ڈائریکٹ ان کی سند لے لوں گا ان کے چین سے میں روایت کروں گا ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں تک میں اس سلسلے سے پہنچ جاؤں گا کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو گئی ایک مرتبہ ان سے تو میں نے سوچا ان کے سامنے میں احادیث جا کر کے سناوں لیکن میں نے دیکھا کہ جن کاغذات میں میں نے لکھا ہوا تھا وہ سب کچھ میرے سارے کاغذات غائب ہو گئے یا تو کسی نے چورا لیا یا تو کہیں جو ہے غائب ہو گیا یا کیا ہو گیا اللہ علم کہتے ہیں کچھ نہیں تھا میرے پاس لیکن وہ شیخ سے وہ ساری حادیث مجھے سننا بھی تھا کہتے ہیں میں نے سادے کاغذات لیے اور گیا میں شیخ کے پاس بیٹھا اور میں نے کہا کہ فلا 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 حدیث جو ہے میں نے آپ کے واسطے سے سنی آپ مجھے ڈائریکٹ سنا دیجئے تو ان کو یہ لگا کہ جو کاغذات لیا ہے انہوں نے ان کاغذات میں لکھا بھی ہوا ہے اور انہوں نے محفوظ کیا ہے تو وہ سنا دیتے ہیں تو وہ شیخ نے حدیثیں سنانا شروع کیا اور امام ترمیزی رحمہ اللہ خالی خلی ایسے جو ہے کاغذات میں دیکھ رہے ہیں سادے کاغذات تھے اچانک شیخ کی نظر پڑ گئی ان کے کاغذات پر وہ سادے کاغذات جو تھے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے سامنے جو ہے تم نے کچھ اور کہا اور یہ سادے کاغذات لے کر کے بیٹھے اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے میرے واسطے سے حدیثیں سنی ہوئی ہیں تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے منانا شروع کیا کہ آپ ناراض نہ ہوئیے مجھے وہ ساری حدیثیں یاد ہیں مجھے وہ ساری حدیثیں یاد ہیں اچھا یاد ہے تو سنا دو تو وہ ساری حدیثیں جو کاغذات میں انہوں نے لکھ رکھی تھی وہ ساری کی ساری سنا دی کہا ہو سکتا ہے کہ تم پہلے تمہارے پاس کاغذات ہوں گے تم دیکھ کر کے آئے ہو اس لئے سنا دیا تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا اچھا کام کیجئے چلیے پھر کوئی نئی حدیث میرے پاس نہیں ہے آپ کے واسطے سے وہ مجھے سنا دیجئے آپ مجھے بتا دیجئے چنانچہ چالیس حدیثیں انہوں نے اس مجلس میں شیخ نے دوبارہ سے سنائی دوسری حدیثیں جو امام ترمیزی رحمہ اللہ کے پاس نہیں تھی چنانچہ وہ چالیس حدیثیں جب سنائی تو شیخ نے کہا چلو اب بتاؤ اب سناؤ وہ فٹا فٹ چالیس احادیث امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو اسی مجلس میں تھوڑی دیر پہلے شیخ نے ان کو سنائی تھی وہ چالیس کی چالیس احادیث امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنے شیخ کو فٹا فٹ سنا دیا تب جا کر کے شیخ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہا میں نے تم جیسا آج تک نہیں دیکھا میں نے تم جیسا آج تک نہیں دیکھا تو یہ امام ترمیزی رحمہ اللہ کے حافظے کے تعلق سے ایک بات کہ کس طریقے سے وہ علم سنتے تھے آپ دیکھیں کہ دینی علم کے تعلق سے شریعت کی باتوں کے تعلق سے وہ لوگ کتنے جو ہے امانتدار تھے کتنے امانتدار تھے ایک مرتبہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج کے سفر پر نکلے بہت سارے ساتھی تھے پورا قافلہ تھا امام ترمیزی رحمہ اللہ کا یہ وہ زمانہ ہے جب وہ نابینہ ہو گئے تھے آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی تھی آنکھیں سلامت نہیں تھی دیکھ نہیں سکتے تھے تو سواری پر سوار امام ترمیزی رحمہ اللہ وہ حج کے قافلے میں آگے آگے چل رہے تھے لوگ بھی ان کے آس پاس تھے ایک جگہ انہوں نے اپنا سر نیچا کر لیا یعنی سواری پر سوار ہے اور اپنا سر نیچا کر لیا ایک جگہ چلتے چلتے اور اپنے پورے قافلے والوں سے کہا کہ تم لوگ بھی سر نیچا کر لو سارے لوگوں نے سر نیچا کر لیا اب جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ سر نیچا کر لو وجہ کیا ہے تو امام ترمیزی رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں میں نے سر نیچا کرنے کے لیے کا جھکانے کے لیے کا وہاں ایک پیڑ تھا وہاں ایک پیڑ تھا میں یہاں سے گزرا کرتا تھا تو مجھے جو ہے سر جھکانا پڑتا تھا تو لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی پیڑ نہیں یہاں تو کوئی پیڑ نہیں ہے جہاں آپ نے سر جھکانے کے لیے کہا تو ہم ترمیزی رحم اللہ کہتے ہیں معلوم کرو معلوم کرو کہ کیا واقعی یہاں پیڑ تھا یا نہیں تھا اگر تھا تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں تھا اور میں نے یہاں جھکانے کے لیے کہا اور مجھے ایسا یاد پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے میرا حافظہ خراب ہو گیا ہو اور اب مجھے حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میرا دماغ چل گیا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے جنانچہ جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا ہاں یہاں واقعی پیڑ تھا اور کچھ دن پہلے آنے جانے والوں کو دشواری ہو رہی تھی اس وجہ سے وہ پیڑ وہ درخت کاٹ دیا گیا یہ امانت داری دیکھیں مہم ترمیزی رحم اللہ کی واقعہ کچھ اور ہو رہا ہے لیکن اس کے پس منظر میں کیا کہہ رہے ہیں اگر میرا دماغ چل گیا ہے یا میرا حافظہ خراب ہو گیا ہے تب اب مجھے حدیثیں نہیں بیان کرنا چاہیے کیونکہ دین کی باتیں یہ امانت ہے اور امانت کا تقاضی یہ ہے کہ جب تک صحیح طریقے سے یاد نہ ہو تب تک بیان نہیں کرنا چاہے اور آج ہمارے ہاتھ لوگ دیکھیں دین کی باتیں شاید کر کے بیان کرتے ہیں شاید میں نے ایسا سنا شاید نبی نے ایسا کہا شاید قرآن میں ایسا ہے صحیح سے بات سنے نہیں اور چلے یہاں وہاں بیان کر لیں شاید کے ذریعے باتیں بیان کرتے ہیں امانت کا تقاضی یہ ہے کہ جب تک آپ کو صحیح سے وہ بات معلوم نہ ہو تب تک آپ کسی سے بیان نہ کریں یہاں وہاں لوگوں کے تعلق سے بھی ہم بولتے ہیں کہ شاید میں نے فلا کے بارے میں سنا فلا صاحب ایسا کہہ رہے تھے یہ سب بیکار کی بات ہیں امانت کا تقاضی ہے کہ مکمل طور سے جب تک معلوم نہ ہو تب تک بیان نہیں کرنا چاہیے یہ دو واقعات ایک اور بات ذکر کر کے بات ختم کریں گے امام بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد ہے جیسا کہ میں نے کہا لیکن امام ترمیزی رحمہ اللہ کا اتنا اوچھا مقام ہے حدیث کے باب میں علم میں علم کی دنیا میں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ان کے استاد ہے لیکن ان کے شاگرد بھی ہیں یعنی گویا کہ امام بخاری امام ترمیزی یہ دونوں محدثین آپس میں ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں ایک دوسرے کے شاگرد بھی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنی زبان سے ایک جملہ نکالا صادر کیا جو امام ترمیزی رحمہ اللہ کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کی بلندی پر دلالت کرتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کہا من تفعت بکا اکثر من من تفعت بی کہ امام ترمیزی سے کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ میں نے تم سے اٹھایا ہے وہ اس فائدے سے کہیں زیادہ ہے جتنا فائدہ تم نے مجھ سے اٹھایا ہے یعنی میں نے تم سے زیادہ فائدہ اٹھایا تم نے مجھ سے کم فائدہ اٹھایا ہے یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی امام ترمیزی رحمہ اللہ کے تعلق سے ایک بلند پایا جملہ ہے جو امام ترمیزی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے پر دلالت کرتا ہے لیکن دستور کے مطابق امام ترمیزی رحمہ اللہ بھی دنیا میں آئے تھے حدیث کے باپ میں بہت بڑا کام کیا ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب بڑی جامع ہے حدیث کے تمام ابواب تقریبا سنن ترمیزی جامع ترمیزی کے اندر موجود ہیں اور فقہی ترتیب پر فقہی ابواب کی ترتیب پر امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لکھی ہے جسے سنن ترمیزی یا جامع ترمیزی کہا جاتا ہے لیکن تیرہ رجب دو سو انیاسی ٹو سیونٹی نائن ہجری میں تیرہ رجب کو امام ترمیزی رحمہ اللہ اپنے جیسے پہلے لوگ آئے تھے معدیسین تھے جیسے وہ دنیا چھوڑ کر کے گئے امام ترمیزی رحمہ اللہ بھی دنیا چھوڑ کر گئے ستر سال کے عمر میں اتنا بڑا کام کیا کہ آج جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں محبت سے لیتے ہیں پیار سے لیتے ہیں عقیدت سے لیتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے بعد لوگ ہمیں سیٹھ اور مالدار کے نام سے نہیں بلکہ ہمارے نیک نام سے ہمارے نیک کام سے ہمیں یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہم سبی کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ ورکا ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا